اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سالہ رمیلت اہل جناب الہاج سلطان صلاح الدین ویسی صحابہ علی رحمہ کی تیسری برسی کے موقع پر سرزمین دکن کے مسلمان بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں سالہ رمیلت کی عظیم شخصیت سرزمین دکن ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور ہندوستانی مسلمان عالم اسلام میں بسنے والوں کے لیے محتاج تعروف نہیں سالہ رمیلت ایک عظیم خائد ایک مدبر سیاستدہ ایک دور اندیش اور مرد آہن خائد سرزمین دکن کے لیے گزرے ہیں ان کی شجاعت ان کی دور اندیشی ان کی دانشمندی ان کی خائدانہ صلیت کو سرزمین دکن کا مسلمان سلام کرتا ہے سالہ رمیلت اعلی جناب الہا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انیس سو اٹھاون میں کیا انیس سو سنتالیس اور انیس سو انتالیس کے بعد پورا شعب دور کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا انیس سو ستاون میں احیاء عمل میں آیا خاسم رزوی صدیق دکن علی رحمہ نے اس کی ذمہ داری خیادت کی مجلس اتحاد المسلمین کی فخر ملت مولانا عبدالوہد عویسی علی رحمہ کے حوالے کیا پھر اس کے بعد فخر ملت مولانا عبدالوہد عویسی علی رحمہ کو سارے گیارہ مہنے جیل کی ثبوتیں برداشت کرنی پڑی اس درمیان سالہ رمیلت نے اپنی خابلیت اپنی صلائیت اپنی مدبران خیادت کا لوہا منوایا اور مسلمانوں کو اس سے واقف کروایا اسی کی بنیاد پر فخر ملت مولانا عبدالوہد عویسی علی رحمہ نے آپ کو انیس سو ساٹھ میں حلق بلدی ملے پلی سے کارپریٹر کی حیثیت انتخابات لڑنے کیلئے تردیب دی سالہ رمیلت نے پہلی مرتبہ انیس سو ساٹھ میں ملے پلی حلقے سے بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ان کے مقابلے معصومہ ویگم نامی خاتون نے شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کے بعد سالہ رمیلت نے دو سال ایوان بلدیہ میں کامیاب نمائندگی کی اس کے بعد حلق اسمبلی پترگٹی سے ونی سو باسٹھ میں ملے کے لئے آپ منتخاب ہوئے بحیثیت رکن اسمبلی سالہ رمیلت نے کامیاب نمائندگی کی مسلمانوں کی خیادت کی مسلمانوں کی ہر وقت پر مدد کی اور مسلمانوں کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا سالہ رمحترم بیبا کو نیڈر خائد ہی نہیں بلکہ شولہ بیان مقرر بھی تھے آپ کی بیبا کی ایوان بلدیہ اور ایوان اسمبلی میں متعروف ہو چکی تھی مسلسل ونیس سو باسٹھ کے بعد سے ونیس سو چوری ایسی تک سالہ رمیلت نے ونیس سو باسٹھ ونیس سو سیسٹھ ونیس سو بہتر ونیس سو اٹھی اتر ونیس سو تری ایسی میں مختلف اسمبلیوں سے انتخابات کا مقابلہ کیا ونیس سو باسٹھ میں فترگٹی سے ونیس سو سیسٹھ سے چار منار سے ونیس سو بہتر یا خود پرے سے اور ونیس سو اٹھی اتر اور ونیس سو تری ایسی سے چار منار کے بحیثیت رکن اسمبلی رہے اس دوران رکن اسمبلی میں ایوان اسمبلی کے اندر آپ کی تخوی آپ کی نمائندگی آپ کی کامیاب نمائندگی اور بے باک و نیڈرنا خیادت نے مسلمانوں کے بے شمار مسائل کو حل کیا پھر انیس سو چوری ایسی میں سالہ رہ ملت کو پوٹم پیکر بنایا گیا اور اس کے بعد اس طرح ونیس سو باسٹھ سے ونیس سو چوری ایسی تک پانچ مرتبہ سالہ رہ ملت ترکن اسمبلی رہے باویز برس ایوان اسمبلی میں رہے تیرہ سے زائد چیف منسٹروں کو آپ نے دیکھا آپ کی اہانی خیادت میں سرزمین دکن کے مسلمانوں میں اعتماد پیدا کر چکی تھی سالہ رہ ملت کی ایمانداری دیانتداری بے باقی شولہ بیانی اور ملت مظلومہ کی خدمت پہ سرزمین دکن کا مسلمان متعروف ہو چکا تھا کیونکہ اب جو زمانہ آنے والا ہے ہم مردان لاشنوں کو اپنے کھندوں پر بٹھا کر نہیں بھیسکتے اور آج یہ زمانہ آ چکا کہ آج ہم تو بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہندوستان کے حالات جو کجل بھی ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ خود غور کیجئے کہ آج خود آپ سنتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے چاہت ہم دینیاں رونماں ہو رہی ہیں تو اس سے ہم کو غفلت بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آج منلس کو مضبوط کیجئے اور اپنے کاروان کو آگے ہو آئیے یہی وجہ تھی کہ 1984 میں سارہ آرہ ملت نے پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے لیے تین ہزار چار سو اکیسی اوٹوں سے تل گودیشم پارٹی کمیدوار کے علاوہ چاندار کامیابی حاصل کی اس کے بعد 1984 سے دو ہزار چار تک مسسل سارہ آرہ ملت چھ مرتبہ رکن پارلیمنٹ رہے بیز ورس ایوان پارلیمنٹ میں کامیاب نمائندگی کی آپ کی کامیاب نمائندگی نے بے شمار ہندوستان کے مسائل کو ایوان پارلیمنٹ میں اٹھایا اس کی کامیاب نمائندگی کے بعد انیس سو چھے سی میں بلدی انتخابات ہوئے جہاں سالہ آرہ ملت کی مدبرانہ خیادت کی وجہ سے 38 بڑکہ ارکان بلدیا منتخب ہوئے اور کئی میر مجلس اتحاد المسلمین نے بنائے اسی طرح سالہ آرہ ملت کی سیاسی سفر کا سلسلہ جاری رہا ان دور کے اندر سالہ آرہ ملت نے بے شمار کارنامے انجام دیئے سالہ آرہ ملت نے پھر دو ہزار دو کے اندر بلدی انتخابات ہوئے تو 40 ارکان بلدیا اور چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا اسی سیاسی دوران سفر سالہ آرہ ملت میں جب کبھی بھی وقت اور حالات سارگزکار ہوئے انہوں نے اپنے لئے کچھ حکومتوں سے نہیں مانگا بلکہ حکومتوں سے جب کبھی بھی کچھ مطالبہ کیا تو مسلمانوں سے کیا حکومتوں سے ڈٹے رہے حکومتوں سے لڑتے رہے اور ہمیشہ یہی بات کہتے رہے کہ ہمارے ہاتھ دراز ہے حکومت کے گریبانوں سے کھیلیں گے لیکن اپنے دامن کے تار بیشنے کیلئے تیار نہیں ہیں کہ سرطان یہ دلو لیکن یہاں سے نکال کر دیکھو تو یہاں تران رہے تو ہمیں خواہد ہوتی کے لئے ہوگے اور اگر اس کا خندر مہار آتا ہے تو یہاں تران رہے تو اقتدار کی گریبانوں سے چیلے سے یہ تیار ہے ہم اپنے دامن کے تار بیشنے سے یہ تیار ہیں سالہ آرہ ملت نے 1971 میں دار السلام بوٹ کا خیام عمل میں لائیا پھر 1974 میں دار السلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کا خیام عمل میں لائیا پھر 1975 میں سالہ آرہ محترم نے شیری ونگل راو چیف منسٹر کو اس بات پر مجبور کیا کہ آنکھر پردیش اردو اکیڈمی کا خیام عمل میں لائے جائے شیری ونگل راو وقت کے چیف منسٹر دار السلام آئے اور دار السلام میں اردو اکیڈمی کا خیام کا اعلان کیا پھر 1978 میں ڈاکٹر ایم چنہ رڈی برسر احتدار تھے تو انہوں نے ایم چنہ رڈی سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے انہیں فلی تعلیم سے آرازتہ کیا جائے لہٰذا سیٹوین سے سیلف ایمپلائیمنٹ انٹوین سٹیز جیسا ادارہ خائم کیا اور چنہ رڈی نے اس بات کو خبول کیا اور سیٹوین کے ادارے کو خائم کرنے کا اعلان کیا پھر انیس سو انیس سی میں مائنورٹی کمیشن کا خیام عمل میں لائیا اس وقت بھی برسر احتدار ڈاکٹر ایم چنہ رڈی تھے سالہ رہی ملت کی کامیاب نمائندگی کی وجہ سے مائنورٹی کمیشن کا خیام عمل میں لائیا گیا پھر انیس سو ایکیسی میں پرانے شہر کی ترخی کے لیے جب کانگریس برسر احتدار تھی اور ٹین دیا چیف منسٹر تھے تو سالہ رہی ملت نے خلق خطف شار ونڈلوپمنٹ ایتھارٹی کا خیام عمل میں لائیا گیا جس سے انیس سو ایکیسی سے لے کر آج تک کھوڑھا روپے کے برخی بلدی ترخیاتی کام پرانے شہر کے اندر نہ صرف پرانے شہر بلکہ حلق اسمبلی عاصف نگر جو آج حلق اسمبلی نام پر لی ہوا اس کو بھی شامل کیا اور اس کے اندر بے شمار ترخیاتی کام سالہ رہی ملت اور مجلس اتحاد المسجمین نے کروائے جب نادلہ بھاکر راو کو مجلس اتحاد المسجمین کی مدد کی ضرورت پڑی تو سالہ رہی ملت نے کہا مجلس آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو کیا دیں گے سالہ رہی ملت کی مدبرانہ خیادت دور اندیش اور دانشمندی کا نتیجہ ہے کہ سالہ رہی ملت نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے عالی تعلیم میں مسلمانوں کو میدان میں لانے کے لئے دکن کالج آف میڈیکل سائنسز اور دکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے خیام کا مطالبہ کیا اور نادلہ بھاکر راو حکومت نے مجلس اتحاد المسلمین کو دکن میڈیکل کالج دکن انجینئرنگ کالج کی خیام کی اجازت دی یہ سب سے بڑا عظیم کارنامہ سالہ رہے ملت کر رہا لیکن اس کے بعد ان کی سرگہ پرستی کی نظار سام میں آپ کی پھڑی ہوئی ہے کہ ہمارے گولت کے سام میں ملا کر ایک امارت کو تعمیر کی اور اس کے بعد سکولاروزم کے نعرہ لگاتے ہیں ہاں پندہ دکیئے کہ کن کن مشکلات ہمارے پیسے زفتر لیے گئے تنکھا دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا فرنگوں کے ہمارے پیسے رفتیئے گئے اپنانے دائرانے ملکر سکایا لیکن میں آدم تمام کلاف کرتا ہوں آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلم ڈاکٹرس اور انجینئرس بن کر ساری دنیا کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ سالان ملک کے سیاسی دور کا عظیم کارنامہ ہے تم منلس اتحاد المستمید بچوں کا کھیل نہیں ہیں یہ سیاست ہمارے گھر کی لوڑی ہے ہم اس کے غلام نہیں ہیں سمجھے کہ منلس اتحاد المستمید آج ایک حقیقت بنی ہوئی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ منلس نے جو پالیسی اختیار کی کیا وہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی ہے اس کے بعد انیس سو پچی اسی میں جب تلکو دیش امبر سر اختیار آئی سینٹی رامہ راو سے مطالبہ کیا جو وقت کے چیس منسٹر تھے کہ مینورٹی فائنانس کارپریشن قائم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی معاشی پسماندکی کو دور کیا جائے اور وہ ازگار کیلئے انہیں مالی امداد کی جائے لہذا انیس سو پچی اسی میں مینورٹی فائنانس کارپریشن کا خیام مول میں لائے گیا جس کے ذریعے آٹھ سکوڑھا روپی مسلمانوں کو مالی امداد دی جاتی ہے طلبہ و طالبات کو اسکالر سیر دی جاتے ہیں فیس ریامبرسمنٹ کی جاتی ہے اور ہسٹس میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو مینورٹی فائنانس کارپریشن کے ذریعے مالی امداد دی جاتی ہے پھر اسی طرح مسلمانوں کی معاشی پسماندکی کو دور کرنے کے لئے ان کے سرماعے کا تحفظ کرنے کے لئے سالہ رہمیلت نے انیس ست چھے سی میں دار السلام کوپریٹیو اربن بینک کا خیام عمل میں لائے آج الحمدللہ دار السلام ہم کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹیٹ کے پانچ شاخیں کام کر رہی ہیں آغاپورے کے اندر ٹولی چوکھی کے اندر پھتر گٹی کے اندر حسین علم اور شالی بندہ پہ انتہائی امانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ مسلمانوں کے سرماعے کی حفاظت کر رہی ہے اور ان کو لونز کے ذریعے ان کی مالی مدد کر رہی ہے اسی طرح سالہ رہ ملت نے عظیم کارنامہ انجام دیتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کیا آج دار السلام ایڈوکیشنل ٹرس کے تحت کئی ادار سالہ رہ ملت نے خائم کیے جن میں اویسی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اویسی آئی ٹی آئی جو دار السلام میں خائم ہیں پھر اویسی جنئر کالج اویسی کمپیٹر سنٹر دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کنچن باہ حیدر آباد دکن کالج آف انجینئرنگ دکن سکول آف میڈیجمنٹ ایم بی اے دار السلام اویسی ہسپٹل انڈیس سنٹر کنچن باہ آسرا ہسپٹل مغلپورا دکن کالج آف فارمیسی دکن کالج آف فیزیو تھراپی دکن کالج آف ہسپٹل مینجمنٹ اویسی سکول آف نرسیگ کالج آف پلاننگ ان آرکیٹیکچر دار السلام کوپریٹیو بینک لیمیٹید یہ تمام ادارے سالہ رہ ملت نے دار السلام مجھے کو اس نورٹس کے تحت خائم کیے میں سہاں حضرات کا یہ تنہا میرا کوئی کام کارنامہ نہیں ہے بلکہ ہی رکشہ چلانے والا جاویس فولیس کے اندر اور ملیگل ہاتپیڈل مہتا ہے کہ اس نے ہم کو اپنا خلوز دیا محفرتی 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 یہ محفرتی یہ مجھے یہ غریب اور جسے تو مقصوری کرتی ہے لیکن جب پختایا تو میدان میں آئی اور ہماری ملت کی تو یہ تمام ان غریبوں ان مضبوروں ان فتینا جب گانے والوں کے نام یہ قویل ہے اور یہ میڈیکل فارج ہے راہ علماء اکرام میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں ہمارے طاعت حاملے ہاں رہے ہیں آج مسلمانوں کے تعلیمی معاشی اور سیاسی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے سالہ رمیلت کے عظیم خیادت ناشف پرانا شہر آندرہ پردیش ہندوستان بلکہ دنیا میں جب کبھی بھی مسلمانوں پر یہ عالم اسلام پر آنچائی سالہ رمیلت میں آواز بلند کی اور صداعہ احتجاج کیا اور مدد کے لئے مسلمانوں کے دست کو دراست کیا جب ایران کی سرزمین پر دلدلہ آیا تو علماء و مشاقین کی تجویز پر آپ نے پانچ لاکھ کیمداد ایرانی مسلمانوں کو دیا تب ایراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو بے خصور ایراقیوں کا ختل ہوا تو مجلس احتجاج المسلمین نے بارہ لاکھ کیمداد ایراقی مسلمانوں کو دی سالہ رمیلت نے بمبئے کے فسادات کیلئے پچیس لاکھ رپے کیمداد مجلس احتجاج المسلمین نے بمبئے کے مسلمانوں کو دی پھر سالہ رمیلت نے دو ہزار دو میں جو بھیانک فساد گجراج کے اندر ہوا تھا اور مسلمانوں کا خطل عام ہوا جن میں ہزاروں مسلمانوں بے خصور مسلمانوں کی جانے گئی باویس لاکھ کیمداد اویسی ہسپٹل کے ڈاکٹروں کی ٹیم بیستر حسود دین اویسی صاحب اور دیگر ارکان اسملی کے ذریعے گجراج کی مسلمانوں کے پاس بھیجا اور ان کی وہاں پر طبیعی امداد کی گئی اور ان کو دوائیں دی گئی اور ان کی وہاں پر خانونی مدد کی گئی پھر مہاراستہ مالے گاؤں میں ہوئے بمبلاش کے اندر ساڑھے سات لاکھ کی دوائیں بیرستر سو دین اویسی صاحب نے مالے گاؤں میں ہوئے بمبلاش کے متاثرین میں ساڑھے سات لاکھ کی امداد تفظیم کی آج گجراج ہائی کورٹ کے اندر ساڑھے سات لاکھ کی لاغت سے بے خصور گرفتار شدہ مسلمانوں کے مخدمات لڑے جا رہے ہیں جنہیں حرین پانڈیا قتل کے اور دیگر مختلف کیسز کے اندر ملوث کر کے محروض رکھا گیا ہے وٹالی بھینسہ کے اندر محبوب خان آمی افس کے چھے افراد خاندان کو زندہ جلائے گیا جب ان کے افراد خاندان ڈالو سلام کو آئے تو ایک ایک کو پچاس ہزار کے حساب تین لاکھ کی امداد تفظیم سے حاضر اندوستان کا مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا نیشنل سیکیریٹ ایڈوائزر ہے کہتا ہے کہ بزنگدل پر پابند یائیت نہیں کرنی چاہیے تو پھر دو ہزار دو کے انتخابات کے بعد مسلمانوں کے سوپر احتدار ملا آپ کو اور آپ کا ایڈوائزر ہے کہتا ہے کہ بزنگدل کو پابند یائیت نہیں کرنی چاہیے چھے مسلمانوں کو زندہ جلا کے مار گئے عادل آباد میں میں جا کر لاشن ہوتا ہندو واہنی کے لوگ اور آج کی حکومت سوچ رہے تلنگارہ بنانے کے لیے ابھی تلنگارہ نہیں بنا تو ہمارے جانوں کو اگر تلنگاہ بنائیں گیا تو یقیناً دونوں طرف دونوں طرف مضاختہ ہوگا سیاسی طور پر سیاسی ای بڑھو 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 ایسے تم کستاناتpm پلیس کم مسٹر ائیسور پلیس کم اٹاس کین کتھو کہا کیka صرف ایسے سینہ ہر آئیے اگر تلنگانہ بنائیں گے یقیناً تل�� پلنگ ایسے độ ہوگئے بیس کلومیٹر دور ہے چلنگنا الگ معاملہ ہے یہ غیاء کمپک انگریس کا جہاں کا غیاء وہاں پر مسلمان جھنگلہ اللہ یا بیٹ کے باتے بڑے باتے کرتے بڑے جائیہ اور یا بیٹ جائیہ کو کیا معلوم شمار کیا معلوم تو ایزان ختمہ نہیں ہے اٹھارہ میں دوہزار ساتھ کو مکہ مسجد کے اندر بمبلہ چھوا تو مجلس اتحاد المسلمین نے چودہ شہید ہونے والے اور چوپن زخمی ہونے والے چودہ شہید ہونے والوں کو ایک ایک لاکھ کے حساب سے چودہ لاکھ روپیہ اور چوپن زخمی ہونے والوں کو جدد خزار کے حساب سے پانچ لاکھ چالیس خزار کی انداز مجلس اتحاد المسلمین نے سالار مخترم کی نگرانی میں دی اسی طرح مولانا اشرف علی صاحب کو گجرات کی پولیس نے گرفتار کیا اور گجرات کی جیل میں بند رکھا مجلس اتحاد المسلمین نے سالار کی ہدایت پر چار لاکھ کی لاگر سے گجرات ہائی کورٹ میں مخدمہ لڑا اور مولانا مفیح شرف علی صاحب کو زندہ اور صحیح سلامت رہا کروا کر لائی مسلم پسن اللہ بوٹ کو حال ہی میں بیرسٹر سو دینویشی صاحب نے پچپن لاکھ کی امداد بابری مجلس کے مخدمے کو سپرینگ کورٹ میں لڑنے کیلئے کیا یہ مجلس اتحاد المسلمین کا عظیم کارنامہ ہے پھر اردو میڈیم سرکاری مداریس کی طلبہ و طالبات کو ہر سال لاکھوں روپے کی طالبی امداد دی جاتی ہے دسویں جماعت کے طلبہ و طالبات کی فیز ادا کی جاتی ہے ان کو لانگ بوکس گائیڈز بیکس آل ان ون جیسے کتابی دی جاتی ہے پانچ سو سے زیاد نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو نغد رخمی امداد دی جاتی ہے اچی فیصد سے زیاد نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو امداد کی جاتی ہے اس طرح آج کوڑھا روپے کی امداز اردو میڈیم کے سرکاری مدارش کی طلبہ و طالبات میں مجلس اتحاد المسلمین لے رہی ہے جس کی بنیاد سالر محترم نے اپنی زندگی کے اندر دو ہزار پانچ میں ڈالی تھی آج الحمدللہ اس سے کئی طلبہ و طالبات خیضیاب ہو رہے ہیں اور اردو زبان کا تحفت ہو رہا ہے اسی طرح سالر مجلس اتحاد المسلمین اور سالر ملت کی مدبرانہ خیادت نے آج مجلس اتحاد المسلمین کو ایک طاقتور جماعت بنا دیا آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک رکن پارلیمنٹ سات ارکان اسمبلی دو ارکان کانسل پینتالی کارپوریٹر ایک ڈپٹی میر ازلہ کے اندر سینکڑوں کارپوریٹر شیئرمن اور ڈپٹی میر موجود ہے مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی بصیرت اور مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی خدمات مسلمانوں کیلئے محتاج تعریف نہیں ہے بیرسٹر سردین ویسی صاحب موجودہ صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین ایک اسلامی ذہن کے حامل ایک عالی تعلیم یافتہ نوجوان بے باک و نیڈر خائد ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر دو ہزار چار سے لے کر آج تک کئی مسائل پر انہوں نے نمائندگی کی ہے کشمیر جیسے حساس مسئلے پر انہوں نے ایوان پارلیمنٹ میں دو ٹوک بات کہی گجرات فسادات پر انہوں نے احتجاج کیا اور مسلمانوں کیلئے پوٹا جیسے خانون کو برخواستگی کے لئے انہوں نے یوپی حکومت سے نمائندگی کی وہیں پر مسلمانوں کے لئے وزیر وزارت اقلیتی بہبود منسٹری فالویر فیر آف مینورٹی کے خیام کے لئے انہوں کی تجویز پیش کی گئی اور اس پر وزیر وزارت اقلیتی بہبود کے خیاموں میں ملایا گیا اور یار اندھولے کو سب سے پہلا وزیر بنایا گیا آزاد ہندوستان کے بعد پہلی مرتبہ منسٹری فالویر آف مینورٹی کا خیام عمل میں لائے گیا یہ بیعث ترسودین ویشی صاحب کی کامیاب نمائندگی کا نتیزہ ہے پھر انہوں نے یوپی اے سرکار سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے لئے سارے ہندوستان میں جائزہ لیا جائے اور ایک کمیٹی خائم کیا جائے ان کے اس مطالب کو سنا گیا مانا گیا اور جسٹس راجندر سچر کمیٹی کا خیام عمل میں لائے گیا جس پر کوڑا رتے کا خرص آیا اور یہ کمیٹی سارے ہندوستان کا دورہ کی اور اس سچر کمیٹی کے نام سے اس نے ایک ریپورٹ سیار کی آزاد ہندوستان کے بعد سب سے پہلے اس کمیٹی کی ریپورٹ مسلمانوں اور اخلیتوں کے تعلق سے بنائے گئے ریپورٹ کو ایوان پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اس کے علاوہ بینشمار کامیاب نمائندگیاں آج بیرسٹر اسد الدین ویسی صاحب کلین مجلس اتحاد المسلمین کے واحد رکن پارلیمنٹ ہیں جو پہلے ہونے پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں یہ بات فقر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور افسوس کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے کہ آج مہاراشتہ کرناٹک اور آندرہ پردیش سے اگر کوئی واحد مسلم رکن پارلیمنٹ ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین ویسی صاحب ہیں ہم آپ کو فکر مت کروا آپ رات میں کیمپ کرو آپ کے میلے کا بہت خوبصورت گھنے ہوا رہا ہوا آپ پہ آپ سی بے انگوارڈے کروا نہیں نہیں آپ سی ایم سے بات کر رہا تھا ہم آپ کو نیزہ دیتے آپ ہمارے کے لاشاں گر کے جلد کے مر گئے آپ کے آپ ایسا بول رہے کیا میں بولا ہوں نہیں نہیں آپ بیٹھ کے بات کریں آپ رات میں کیمپ کریں آپ پہ ہلی کا پر جارہ ضروری ہے آپ کے لیے کرنا مجھ جائیے آپ بات کرو سی ایم سے آدھر آباد جانے سے آدھر آباد میں کیا ہے آپ بہن سے میں جو مہتر ہوا وہ کہوں میں یہ لوگاں مر گئے آپ بات کرو سی ایم سے بات کریں پیز آپ اندر بائٹی ہے بات کریں آپ کو ہم آپ کی جان کی بات کرتے ہیں فکر مت کر رہے لیکاپٹر کی آپ جان دو لیکاپٹر کو آپ کے بغیر آپ کل جاؤ سوہ میں جاؤ اے ادھر دیو اے ادھر دیو اے ادھر دیو اے ادھر دیو ایسی بیٹی وہیں پر ایوان اسمبلی آندر پردیش کے اندر بے باک اونیڈر خائد شولہ بیان مقرر آل جناب اکبر الدین عویسی صاحب مسد سلوانیس سننینینوں کے بعد سے آج تک کامیاب نمائندگی کر رہے ہیں خاص طور پر دو ہزار چار کے بعد فلو لیڈر بننے کے بعد ایوان اسمبلی میں انہوں نے جو اپنی آواز بلند گی ایوان اسمبلی کے درو دیوار آج بھی ان کی تقاریخ سے گونجتے ہیں راج شکر رڈی حکومت ہو یا کرن کمار رڈی کی حکومت ہو انہوں نے بے باک اونیڈر انداز سے مسلمانوں کے کامیاب نمائندگی کی چاہے اردو کا مسئلہ ہو چاہے پوٹا کے خانون کے تحت انیس مہددین کی گرفتاری کا مسئلہ ہو یا اوخافی جائداتوں کا مسئلہ ہو یا مینورٹی فائنانس کارپریشن کو امداد جاری کرنے کا مسئلہ ہو یا دیگر کئی ایسے مسائل ہیں جن کو انہوں نے ایوان اسمبلی میں پیش کیا اور کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج پرانے شہر کے اندر کورہا روپے کے بلدی برخی آبرستانی کے ترخیاتی کام کروائے جا رہے ہیں اوخافی جائداتوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے اردو زبان کا تحفظ کیا جا رہا ہے بیرت المعروف کے لیے لاکھوں روپے کی امداد انہوں نے دلائی اور اس کے علاوہ پرانے شہر کی ترخی کے لیے حال ہی میں انہوں نے ایک کوڑو پیات چیف منسٹر سے رچہ بندہ پروگرام میں بارکس کی سلزمین پر اعلان کروایا ایسے کئی بے شمار کام اور کارنامے ہیں جو اکبر الدین عویسی طحب ایوان اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں اردو اکیڈیمی کے لیے انداد ان کا عظیم کارنامہ ہے جہاں پر اردو کے تحفظ اور اردو کی تشریر کے لیے کام انجام گیا جا رہا ہے اور اردو میڈیم طلبہ و طالبات کو لاکھوں روپے کی سکولر شیپ کی شکل میں امداد دی جا رہی ہے آج سب تیلنگانہ کے اوپر ماف کرنا تیلنگانہ کے لوگوں سے کہوں گا کہ مخدمات آپ کے اوپر اب پڑھیں ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک ہمارے اوپر سیکل مخدمات لگیں اور ابھی بھی لگتے ہیں تو آپ جتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آج کیسز حکومت واپس لی ہے نہیں ٹرہ گوٹ ٹرہ گوٹ ٹرہ گوٹ ٹرہ گوٹ on but that boy will be released right now nine students of telangana agitation are in jail in charlapalli will any one of them would be released anyone would be released if not then all the champions of telangana are answerable to the people of telangana because they are also doing injustice to them یہ لوگ بھی دھوکا جا رہے ان کو صرف ایوان میں ٹھہر کے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان کے حمدر بھی نہیں ہے at the same time i want to take this opportunity and appeal to all the students of all the regions of the state please for god's sake heaven's sake do not get used do not get used in the name of region do not get used by the people who are just using the students and do not spoil your life i request all the students after 31st not to resort to violence let the peace be there and let us all come together and bring the good name for all the regions of this state sir and lastly sir and lastly sir sir lastly sir honorable chief minister has not mentioned about the heterog cities committed on the muslims in the communal rights the withdrawal of the cases the history sheet and the roadie sheet of muslims unless you have been you are a senior if you have been you are a senior you are a senior اگر اوڈی شیٹ ہسٹری شیٹ کو کلوز نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ نائن ساتھ بھی ہوگی we want peace in this city in this state I hope the government will give us strong message for the sake of peace loving people اسی طرح کلین مجید اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی ارکان کونسل ارکان بلدیا آج ایوان بلدیا ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ میں سالہ رہ ملت علی جناب علا سلطان صلاح الدین ویسی صاحب کے دی ہوئی تعلیمات بتائے ہوئے راستے دور اندیش فیصلے اور کی ہوئی نصیتوں پر عمر پیرا ہوتے ہوئے کامیاب نمائندگی کر رہے ہیں سالار ملت کو اگر صحیح معنوں میں خراج خطت پیش کرنا ہے تو ان کے ہوئے بتائے ہوئے راستے ان کی دی ہوئی تعلیمات ان کے کیے ہوئے کارنا میں ان کی کی ہوئی نصیتوں پر عمل کر کے ہم کامیاب سیاست دامن سکتے ہیں اور ملت کے کامیاب خدمت گزار بن سکتے ہیں سالار ملت کی ایمانداری جیانتداری دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ آج سرزمین دکن کا مسلمان عزت کی زندگی گزار رہا ہے جہاں ہر شعب آیات میں سالار ملت نے مسلمانوں کی ترخیق کے لئے کام کیا وہی ان صحافت کی دنیا کے اندر سالار محترم نے روزنامہ اعتماد جیسے ادارے کے خیام کے لئے تجویز میش کرتے ہوئے اس کو خیام عمل میں لائیا جو آج مسلمانوں کے لئے صحیح طور پر صحافت کو حق ادا کر رہی ہے ایسی طرح سالار ملت کے بے شمار کام سرزمین دکن کے مسلمانوں کے لئے ناقابل فراموش ہیں سالار ملت کی بتائی ہوئی باتیں آج ہمارے لئے مشال رہا ہیں سالار ملت ہمیشہ کہا کرتے تھے مزید اتحاب المسلمین ظلم سہنے کے لئے نہیں بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لئے بنائی ہوئی جماعت ہے سالار ملت ہمیشہ مسلمانوں سے یہی بات کہتے رہے کہ منظم رہو متحد رہو اور مرکزی سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ اور آپ کی اور ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ جو کمزور جسم ہوتے ہیں وہ موسموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے موسم کی تبدیلی سردی و گرمی ہوا و دھوپ اور پانی کتاب نہیں لاسکتے جو جسم مضبوط و خوبت والے ہوتے ہیں وہ موسم کی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں کمزور جسموں پر موسموں کا اثر ہوتا ہے اور جو جسم طاقتور ہوتے ہیں وہ موسم کی تبدیلی کا مقابلہ کرتے ہیں اور سالار ملت ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ دنیا میں سات اجائبات ہیں لیکن مسلمان آٹمہ جوا ہے کیونکہ یہ اس خوم پر اتنے مظالم ہونے کے بعد بھی یہ خوم آج باقی ہے اور زندہ ہے سالار ملت اپنی تخاریر میں ہمیشہ یہ نصیت کرتے رہے کہ سیاست دو ہی لفظوں کا نام ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ یہ صحیح سیاست ہے جب نوجوان خانونی جنبیشوں سے پولیس کے ظلم سے پریشان ہو کر دار السلام آتے ہیں تو نوجوانوں کو دلاثہ دیتے ہوئے کہتے کہ نوجوانوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں خانون کیا ہے خانون مکڑی کا جالا ہے کمزور اس میں اُلوچ جاتا ہے اور طاقتور توڑ کر نکل جاتا ہے اور ان کے وہ الفاظ آج ترزمین دکن کا مسلمان بھول نہیں سکتا ان کی دورندیشی اور دانشمندی اور مستقبل میں ہونے والے حالات اور واقعات کی پیشنگوئی اپنی شیافی بشیرت کے ذریعے کرتے اور ہر بار یہی بات کہتے کہ ہم ہواوں میں بو سون کر کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے اور دوسرے جسم پر موٹی موٹی پانی کی بوندے گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے اور ہمیشہ نوجوانوں اور جذبات میں آنے والوں سے یہی بات کہتے کہ ہاں مجلس جنونیوں کی جماعت ہے جنون ہی وہ چیز ہے جو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے اسی طرح سالہ رمیلت ہمیشہ یہ بات کہتے رہے مسلمانوں اور اللہ کے درمیان ایک سعودہ ہے مسلمان اپنی جان اللہ کو فروض کرتا ہے کس کے عوض میں جنت کے عوض میں اور ایک سعودہ سالہ رمیلت نے اس وقت مکمل کیا جو انتیس رمضان بعد نماز مغرب باوقت عشان اپنی خیامگاہ پر دائی عجل کو لبیک کہتے ہوئے انہوں نے یہ سعودہ مکمل کیا سب کچھ فنا ہو جائے گا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو نہائیت کرم کرنے والا ہے اسی طرح سرزمین دکن کے مسلمانوں کی بے بات و نیڈر خیادت میں دائی عجل کو لبیک کہتے ہوئے دنیا خانی سے رخصت ہو گئی انہ للہ و انہیلہ راجعون اللہ خلار ملت کی خبر کو کشادہ فرما دے خلار ملت کی خبر کو نور سے بڑھ دے جنتر فردوس میں آلہ سے علا مخام و مدار جتا فرمائے موت اس کی ہے کرے جس کے زبانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں جانے کے لئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لہد میں آخا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں لہد میں آخا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں لہد میں آخا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں محبتوں کا آسیر ہوں میں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو نبی کے سائے میں پل رہا ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں نبی کے سائے میں پل رہا ہوں کسی کے در کا فقیر ہوں میں محبتوں کا آسیر ہوں میں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو نبی کے سائے میں پل رہا ہوں لہد میں آخا کی دید ہوگی مسجد کے گھر سے نکل رہا ہوں محبتوں کا آسیر ہوں